موسیقی اس نظام سے مقتضل ہونے کے لیے جہاں پر اور بہت ساری چیزے ہیں وہاں پر ان مصیبتوں کا ذکر ہے کہ جو ان نظام لانے والوں پر کی ہے یہ نظام میں کی کا مسئلہ تھا اور کس کا مسئلہ تھا کسی ولایت کا مسئلہ تھا نا عزیزان مہترم اور کیا مسئلہ تھا مدینہ میں اور ایسی کون سی پریشانی تھی کہ جس پر میرے مولا کائنات کے عجیب شعر ہیں کہ میں نے اس طرح غربت میں دفنا دیا میرے اس پاس اب شب کو بات کرنے والا کوئی نہیں رہا وہ میرا نور تھا وہ جس سے میں ہم کلا ہوتا تھا اس کو میں نے خانک میں سپورٹ کرتی ہے وہ نور تھا کہ جو پوچھے بنی حاشم میں مجھے بچانے کے لیے میرے پیچھے دوڑتا رہا تو عزیزان مہترم یہ بڑا سننا آسان ہے پھول سکتے ہیں پیاد کرنا ہوا آپ تصور کریں کہ گھر میں فودگی ہو گئی ہو آپ کے اور لوگ آپ کے گھر پہ کیا جب فودگی ہو جاتی ہے تو کیا آتا ہے لوگ آپ کے ہم تسلیت افسوس کرنے آتے ہیں لوگ آئے ہوں آپ کے گھر کے باہر آواز آئی ہو آپ کیا تصور کریں گے آپ یہی تصور کریں گے کہ کوئی تسلیت کرنے آیا کوئی افسوس کرنے آیا اگر کوئی ہوا کہ جس کے گھر میں ابھی کوئی مارت گیا ہو اور رٹا اس کی گھر پہ آ کر انہی کو عذیت دے گئے بیان ہوتا ہے کہ حضرت سہیدہ بار بار مولا کی کائنات سے پوچھتی تھی علی کوئی آیا افسوس کرنے مولا کہتے تھے کہ نہیں بھی کوئی نہیں آئی پھر پوچھتی تھی علی کوئی افسوس کرنے آیا ہمارے بابا کا کہا رہے ایک کوئی نہیں آیا جب بہت ہو گیا کہ تیرے مولا نے اپنی آبا کو زمین پہ آئے کہا بی بی میں ہوں میں آیا ہوں میں آپ کے بابے کوئی تسلیت در گیا گربت کا عالم دیکھ عزیزانے مطرم مدینہ کہ جہاں اتنے لوگ غدیر کے مٹھاں پر اور وہاں کوئی شخص نہیں ہے آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ روایت ہے کہ منسان کیا مر جائے وہ گھروں میں چولے نہیں چلتے چولے نہیں چلتے دھویں نہیں اٹھتے مگر دور تر آج مدینہ والوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ علی کے گھر سے دھویں کہتا ہوت رہا ہے ابھی تو ان کی گھر میں فودی ہوئی ہے مگر یہ بھول گئے یہ امت ہی تھے جنہوں نے آکا دروازے کو چلا دیا پیچھے دیکھتے رہ گئے آواز آئی کہ یہ فاطمہ ہے کہنے والوں نے کہا یہ فاطمہ ہے کچھ تو خیال کرو کہنے والوں نے کہا فاطمہ ہوگے کوئی بھی ہو میں اس گھر کو ان کے سمیت آنکھ لگا دوں گا آزی دارے مہدرم یہ سننا تھا ارے بیزن جمع ہوا آگ لگائی گئی آگ لگ گئی اس طرح دروازے کو ڈاگ لگی ارے وہ سیدہ جس کے سینے کو رسول بوسا دیتا تھا جس سے سینے سے جنت کی مجھو آتی تھی ارے وہ درو دیوار کے درمیان میں ارے دروازے کے درمیان میں ارے وہ کیے جا کر سینے میں بیبست ہو گئی صدائی یا مہدہ یا محمدہ آج دارے مہدرم عجروم اللہ عجروم اللہ سیدہ آپ کو عجر دے کوئی اس کا عجر نہیں دے سکتا آج دارے مہدرم جب میں گھتے رہے نہ جانے میرا وقت کا امام اس امنام قبر پر بیٹھا ہوا کیا اپنا حال بیان کر رہا ہوگا میرا سلام ہو میرے وقت کا امام پر ارے مولا آجائیے ارے مولا ہم تھک گئے ہیں ارے ہمیں سیدہ کی قبر کا نشان بتائیے ہم اس قبر پر جا کر ماندب کرنا چاہتے ہیں آج دارے مہدرم ارے ظالموں نے اس پر آتا نہیں کیا باز کتابوں میں نکل ہوتا ہے ارے یہ سارے لوگ وہ دروازے کے اوپر سے چڑ گئے ارے سیدہ دروازے کے نیچے ارے وہ جو بچے گھر میں تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا ارے باپ کو بچائے یا باپ کو بچائے ارے آپ تصور کریں کہ چھوٹے سے بچے گھر میں ہو ارے ماں کو اس طرح دیکھیں باپ کے گلے میں رسیوں کو دیکھیں آدم اومنی کہتے ہیں کہ جب زیرت پڑتے ہیں بھی بھی کی بس آپ کی زیرت پڑتے ہیں کہتے ہیں زیرت پڑتے ہیں تو زیرت میں کچھ الواز استعمال ہوئے ہیں مارنے کے لیے کہا ہر لفظ کا الگ معنی ہے ایک ہے زربہ یعنی مارا دشمنوں نے مارا اب جہاں مارا جس طرح مارا ایک ہے رکالہ یعنی یسینوں پہ مارا ایک ہے رکالہ یعنی ہاتھوں سے پہوں سے جس طرح ہو سکتا تھا ان ظالموں نے مارا آجہ دارہ نے مہترم مگر میری بی بی کو جب ہو جایا کہا ابو نصر کہاں کہاں لے کر گئے ہیں کہاں بزہ چادر ہو لبیٹو اس حالت میں بی 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 اپنے مولا کو بچانے اپنے امام کو بچانے چلی ہے بیان ہوتا ہے مولا کی کمر مند میں ہاتھ ڈالا اور اس طرح میرے بی بی کائنات کی بی بی جبیر پر اس طرح کسیتی جا رہی تھی اس حالت نے ایسے وہاں ڈالے ایسے وہاں کہ میرے مولا نے آخری وقت میں اس مرموں کو دیکھا تو سیدھے وہاں موسیقی موسیقی موسیقی